اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فائیور کے بارے میں بتاؤں گا فائیور کیا ہے اور کس مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس پر ہم ایرننگ کیسے کر سکتے ہیں فائیور ایک فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے ایک ویب سائٹ ہے یہ اسرائیل کی ویب سائٹ ہے جو کہ دو ہزار دس میں لاؤں جوئی اس پر ہم مختلف سکلز سیل کر کے مختلف سکلز شو کروا کے ہم اچھی خاصی منتلی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی فائیور ایک شاپ کی طرح ورگ کرتی ہے فائیور پر اکاؤنٹ کرییشن گیک کرییشن میں آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتاؤں گا سب سے پہلے فائیور کی اکاؤنٹ کرییشن کیسے ہوتی ہے فائیور کی اکاؤنٹ کرییشن بلکل سیمپل ہے بلکل ایک جی میل کے ذریعے آپ اسے لینک کر سکتے ہیں یا اکاؤنٹ کرییٹ کر سکتے ہیں آپ دیتے جائیں تو آپ کا اکاؤنٹ کرییٹ ہوتا جاتا ہے اس میں ایک چیز بیسیک ہے وہ ہے پروفائل پروفائل میں آپ نے اپنے بارے میں کچھ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی سکیل ہے اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ اس کے بارے میں لکھیں کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں مجھے اتنا ایکسپیرینس ہے اگر آپ فوٹو ایڈیٹر ہیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں یا آپ سی وی ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں ریزیوم ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی اگر آپ کے پاس آن لائن سکیل ہے ایسی جو آپ فائیور پر سیڑ کر سکتے ہیں تو وہ آپ اپنی پروفائل میں شو کروائیں گے تاکہ آپ کی پروفائل دیکھنے والے کو جو بھی آپ کو آرڈر دینے آئے جو بھی آپ کی سکیل پرچیز کرنے آئے تو اسے تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ وہ کیا پرچیز کرنا چاہ رہا ہے آیا کہ اس بندے میں وہ ابیلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے اس کے بعد آتی ہے گیک کرییشن جیسے ہم شاپ اپن کرتے ہیں تو اس میں پرڈپٹس رکھتے ہیں ایسا ہی ہے کچھ گیک کرییشن کہ آپ کے پاس ایک شاپ ہے اس میں آپ نے پرڈپٹس کون کون سے رکھنی ہے کیا وہ کنزیومر جو بھی کسٹمر ہے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے کیا اسے آپ کا اتنا مائنڈ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی گیک بنا رہے ہیں کیا وہ آگے سیل ہونے والی ہے آپ کو آرڈر آنے والے ہیں اس کے لحاظ سے آپ نے وہ گیک کرییٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو آرڈر ہے جو آپ کا مقصد ہے آننگ کا وہ بورا ہو آرڈر کے لیے بہتر ہے کہ آپ کی ایس سیو اچھی ہونے چاہیے لائک آپ کے جو کی ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے ادا کیے گئے ہوں وہاں پر پٹ کیے گئے ہوں تاکہ جو پڑھنے والا ہو وہ مطمئن ہو یا کہ وہ جو پرچیز کر رہا ہے وہ آپ پروائیڈ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے گیک کرییشن بھی بہت ہی سیمپل ہے سب سے پہلے اس کا ٹائٹل ہوتا ہے اور مین چیز جو ہوتی ہے گیک کریشن میں وہ ہوتی ہے اس کی فوٹو جو آپ کا ٹائٹل ہو اس کے لحاظ سے آپ کی وہاں پر فوٹو ہونی چاہیے کہ جو پرچیز کرنے والا ہو اسے شو ہو کہ وہ کیا پرچیز کرنا چاہ رہا ہے جو اس نے سرچ کیا ہے کیا وہ لیبل بھی کیا گیا ہے اور آپ کا کوئی نہ کوئی ایک ایک اگزیمپل ایک لیکن میں کہہ سکوں کہ آپ کا جو پریویس ورک ہے وہ اس میں شو کریا گیا ہو کہ جو پرچیز کرنے والا ہے وہ مطمئن ہو اور آپ کو آرڈر دے کے چلا جائے تو گیک کریشن بھی بہت سیمپل ہے اس کے بعد اس کا آتا ہے تھوڑا سا ڈیٹا تھوڑا جی ہم نکس ہوں اور اس کے گیک کا ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا میں ڈسکریپشن ایڈ ہوتی ہے لیکھ ڈسکریپشن میں آپ نے اپنے بارے میں اس گیک کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے جو آپ نے بنائی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں جو سروس پروائیڈ کی جاتی ہیں وہ لکھنی ہوتی ہیں اس کا ایک جو چیزیں آپ کو ریکوائر ہوتی ہیں جو آپ انہیں پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ لکھنی ہوتی ہیں وہ اس کے بعد ہوتی ہیں میں جو ٹیگز ہوتی ہیں ڈسکرپشن کے بعد میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کرنے چاہیے جو بھی آپ کی گیگ ہے اس کے لحاظ سے تھوڑے تھوڑے کیورڈز اس میں ایڈ کرنے چاہیے تاکہ آپ کی گیگ رینک کریں اور آپ کو آرڈر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں ٹیگز ایڈ کرنے کے بعد آپ کی گیگ تقریباً کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس میں کچھ آنسر کچھ قیسٹنز ہوتے ہیں ان کے آنسر آپ نے دینے ہوتے ہیں گیگ کرنے کے بعد سمپلی ہے آپ نے آن لین رہنا ہے جو بھی آپ کا اپنے جو بھی ڈومین آپ نے سیلیکٹ کی ہے وہ پاکستان ہے یو ایسے ہے یو کی ہے جو بھی ہے جس کنٹری کو بھی آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ اس کنٹری کے لحاظ سے آن لین رہیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ 24 آرز آن لین رہیں تاکہ آپ کو آرڈر رہیں تو یہ ایک سمپل سا طریقہ تھا فائیور پر اکاؤنٹ بنانے کا اور اس پہ گیگ کرنے کا اور اپنی جو شاپ ہے اسے تھوڑا سا ڈیویلپ اچھے طریقے سے کرنے کا اور بہتر یہ ہی ہے کہ آپ کی اگر گیگ اچھی ہوگی اچھی گوڑ لکنگ ہوگی پڑھنے والا مطمئن ہوگا تو آپ کو آرڈر دے جائے گا اور انشاءاللہ آپ اگر اچھے طریقے سے کام کریں گے آپ اپنی سکل کو ڈے بائی ڈے امپروف کریں گے اور اپنی سکل کو اچھے طریقے سے وہاں پر پروائیڈ کریں گے تو آپ کی انکم جو ہے وہ دن پر دن بڑھتی جائے گی اور آپ مینیمم پر منت 52-60,000 ارن کر سکتے ہیں تو یہی تھا آج کی ویڈیو کے لیے ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے لیے تب تب کے لیے اللہ حافظ یہ تھوڑا دیا نا